اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ دلالہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب کے گھروں میں نازل فرمائے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی تیاری میں نے شروع کر دی ہے اور میں نے چنے اور لوبیا رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے اور چنوں میں میں نے میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا اور لوبیا کو ایسے ہی بھگو دیا تھا اب میں پہلے چنوں کو بوائل کر لوں گی اس کو میں نے دھولیا ہے تین چار پانی جو سوڈے والا پانی تھا وہ میں نے ڈسکارڈ کر دیا اور اس میں میں دو ڈیبل سپون نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لوں گی اور اس کو میں کوکر لکا دوں گی تاکہ یہ میرا کام جلدی ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ بیس پچیس منٹ کوکر چلے گا اور اس کو پھر میں ڈرین کر کے چنے جو ہیں نا ان کو میں ڈرائے کر کے تھنڈا کر کے پیکٹ بنا لوں گی اب آ جاتے ہیں ہم خوبانی کی چٹنی کی طرف خوبانی اپریکوڈ ڈرائی فارم میں لی ہے میں نے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھول لینا ہے کیونکہ ہم اس کو بھگو کے جب رکھیں گے نا تو اس میں سے مٹی ریت جو بھی ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور خوبانی ہمیں صاف ستری حالت میں مل جائے گی اور اس کو بھی تین چار دفعہ دھولیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہے کہ پندرہ منٹ بھگو کے رکھنے سے نا یہ بلکل صاف ہو جائے گی کوئی بھی اس کے اوپر ڈرسٹ وغیرہ جو ہوگی نا وہ اتر جائے گی اب میں نے اس کو بھگو کے صاف کر لیا دھول گیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور میں ڈال دوں گی اب اس میں مسالے اور سمپل مسالے ہیں بس نمک ڈالنا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی آدھا ہی ٹی سپون ڈال مرچ کا پیسی ہوئی اور یہ زیادہ سپائسی نہیں کرنی کیونکہ یہ خوبانی کی چٹنی جنسی ہے نا کھٹی مٹی سی ہوتی ہے اور اس میں میں شکر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ مسالوں والا سپون یہ جو چھوٹا ٹی سپون کہلے یہ چار پانچ ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور آپ اگر ڈالنا چاہیں تو دو ٹی بل سپون ڈال لیں اور دو تین جو ہے نا پینچ میں نے زیرے کے ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا شگر بھی ڈال دوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شکر جو ہے وہ کم ہے اور چینی میں نے ساتھ اس میں ایڈ کر دیا ہے دونہ چیزیں ڈال لی آپ نے اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال دوں گی اب اس کو میں پکنے دوں گی تقریباً یہ اتنا پکائیں کہ جو خوبانیاں ہیں وہ گل جائیں اور پھر اس کو میں تھنڈا کر کے اس کو بلینڈر میں ڈال کے پلینڈ کر لوں گی اور زیادہ پتلا بھی نہ ہوں پانی اتنا زیادہ نہ ہوں کہ یہ پتلی پتلی سی بھی رہی یہ تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کو آپ نے نیچے سے نہیں ڈالنا کیونکہ پکنے کے بعد میں تھوڑا سا نیچے کا جو رہ جاتا ہے وہ آپ اس میں نہ ڈالیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹ وغیرہ ریت وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد میں ہم اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو میں ابھی تھنڈا ہونے کے لئے ویسے میں نے تھنڈا کر کے ہی گرائنڈ کیا تھا لیکن اس کو گرائنڈ کر کے پھر میں اس کو تھنڈا کر کے جار میں ڈال لوں گی اور یہ پورا ایک ویک حرام سے چل جائے گی لیکن اس میں آپ نے کوئی بھی گندہ سپون یعنی کہ صاف سپون سے نکال لیا ہے کسی بھی گندی سپون نہیں یوز کرنی منا یہ جل خراب ہو جائے گی اور چنے بھی وائل ہو گئے ہیں اور اس کا پانی میں نے چھان لیا ہے اور چنوں کو میں نے ایک باسکٹ میں نکال لیا ہے اور یہ جب تھنڈے ہو جائیں گے تو میں اس کے پیکٹ بنالوں گی اور پانی میں نے ایک برطن میں نکال لیا تھا اس کا اب جلوبیاں بھی گوکے رکھا ہوا تھا اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے دھونے کے بعد اب میں اس کو ڈال دوں گی پریشر ککر میں اور تقریبا 15 یا 20 مینٹ میں یہ بھی میرا بوائل ہو جائے گا اور پھر اس کو بھی میں ڈرین کر کے اور اس کے پیکٹ بنا کے رکھ لوں گی اور دونوں چیزوں میں سالٹ ضرور ڈال لی جائے گا ورنہ وہ پھکے سے رہ جائیں گے اور اوبالتے وقت ضرور اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے اب آ جاتے ہیں املی کی چٹنی کی طرف املی میں نے لی ہے میرے پاس تھوڑی پہلی بھی پڑی بھی تھی اور جو اب میں گروسٹری میں لے کے آئی تھی میں نے وہ بھی لے لی ہے اور میں ایک دم سے شاری نہیں بناوں گی کیونکہ یہ وقتن فوقتن بنتی رہتی ہے رمضان میں زیادہ عرصہ یہ نہیں چلتی چٹنیاں تقریباً ایک ویک سے زیادہ آپ ان کو سٹور نہ کریں اور میں نے اس کو بھگو لیا ہے اور اس کا پلپ میں الگ کر لوں گی اور گھٹلیاں چھان لوں گی اب اچھی طرح سے مسل لیں اس کو تاکہ اس کا پلپ آ جائے اور پیچھے گھٹلی رہ جائے اور اس کو چھان کے اور باقی جو ہے نا اس کی گھٹلیاں ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور پھر اس کو پانی کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے جو املی کا پانی اور گودہ ہوگا اور میں نے اس کو مسل لیا تھا اور باقی ڈسکارڈ کر دیا اب اس میں کٹی بھی مرچ ڈالیں گے اور میں نے یہ دے گی سرخ میرچ اس لئے ڈالی ہے کہ اس کا کلر تھوڑا ریڈ ریڈ آئے گا اور اس میں ہمیں ایکسٹرا ریڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سرخ میرچ بھی پی سی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہافٹی سپون میں نے سونٹھ ڈال دیا اس میں اور ساتھ زیرہ اور ایک چھٹکی اجوائن ڈال دیا میں نے اس میں املی کی چٹنی میں اور ساتھ اس میں شکر بھی ڈال دوں گی شکر بھی میں نے تین چار سپون ڈال دیا ہے اس میں ٹیبل سپون اور اس کے بعد پھر میں اس میں گھڑ بھی ڈال دوں گی جو خوبانی کی چٹنی تھی کم تھا بنا یہ میں صرف گھڑ میں ہی بناتی اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پکا لیں گے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑی تھک ہو جائے کیونکہ یہ پتلی پتلی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو گھڑا کرے اب اینڈ پہ یہ میں اس میں دو ٹی سپون کون فلور ڈال کے پانی میں گھول کے وہ ڈال کے اس کو تھک کر لوں گی کیونکہ اس کا پلپ جو ہے نا وہ اتنا گھڑا نہیں ہوتا تو اس کو تھک کرنے کے لیے تھوڑا سا کون فلور ڈالنا پڑتا ہے یا تو گ ہو جاتی ہے پھر ہمیں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے پاس گھڑ کم تھا اور میں نے شکڑ ڈالی تھی اور اس کو تھک کرنے کے لیے اب میں اس میں کون فلور ڈال دوں گی اور اس کو زیادہ نہیں پکانا بس یہ فوراں سے تھک ہو جائے گی اور نا ہی زیادہ تھک کرنی ہے ہم نے یہ جب تھنڈی ہوگی تو خود ہی تھک ہو جائے گی اور اس کو جمب چلالاتے جرائیں برابر اور اس کے بعد میں اس کو تھنڈا کر لوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو جار میں ڈال لیں گ اور پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اب میری دونوں چٹنیاں تیار ہو چکی ہیں اب میں ان دونوں کو جار میں ڈال لوں گی اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور انشاءاللہ ہم رمضان میں ان کو پکوڑوں کے ساتھ دائی بھلوں کے ساتھ اور کسی بھی رول سموسے کے ساتھ کھائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتیاں اور دونوں کے فلیور ڈیفرنٹ ہیں اور دونوں کے کلر بھی ڈیفرنٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے چنے بوائل کر لیا تھے لوبیا بوائل کر لیا تھا ان کے بھی پیکٹ بنا لیا ہے اور گرین چٹنی میں آپ سے ایک ویڈیو پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کے بھی میں نے کیوبز بنا کے اور اس کو فریز کر کے اور میں نے پیکٹ میں ڈال دیا اور ضرورت پڑے گی تو میں ان کو نکال کے یوز کر لوں گی یہ خوبانی کی چٹنی یہ عملی کی چٹنی اور وہ چنے لوبیا اور یہ پدینے اور دھنگے کی چٹنی اس کے کیوز بنا کے میں نے اس کو بھی فریز کر لیا ہے اور یہ اب میں رکھ دوں گی فریز میں فریزر میں نہیں رکھنی چٹنیا ان کو فریز کر دوں گی اور یہ فریز میں رکھوں گی اور باکتاک ہی سوچ باکتاک ہی سوچ باکتاک میں نے چنے اور لوبیا رات کو بھگو دیا تھا اور املی کی چٹیوں گھر اپی بنا لی تھی صبح کے ٹائم ہی بچوں کی کلاس ہو رہی تھی آن لائن اور ساتھی میں نے یہ کام کر لیے تھے اور دوپہر کے بعد نا موسم کافی ہشکوار ہو گیا تھا تقریباً دوڑھائی کا ٹائم ہے تقریباً اس سے پہلے ہی بادل آ چکے تھے بادل آ چکے تھے لیکن بارش جو ہے نا ڈھائی بجے شروع ہو گئی تھی اور بجلی جمک رہی ہے اور ہماری لائٹ بھی چلی گئی تھی تو بچے اب چیز لیکن نا باہر بیٹھے ہوئے اندھیرہ ہو گوا تھا تو بارش انجوائے کر رہے ہیں اور کافی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم لگ رہا تھا دروازہ کھولنے سے نا ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی بہت ہی اور مجھے تو سردی لگنے لگی تھی بس موسم اس طرح کا ہو گیا ہے کہ بارش ہی ہوتی ہے تو ذرا ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور اگر دھوپ نکل آئے تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے تو پھر شام کو نا تقریباً آٹھ بجے میرے ہزبن نے کہا چلے بارش ہو رہی ہیں تو ہم باہر چلتے ہیں بارش انجوائے کرنے تو بچوں کے ساتھ ہم لوگ باہر آگئے تھے کچھ لینا تو نہیں تھا بس ویسے ہی باہر آئے تھے کہ چلے موسم ہی انجوائے کر لیتے ہیں تو تقریباً بازار بند ہو چکا تھا سارا اور آٹھ سے اوپر کا ٹائم ہے یہ اور میرے ہزبن لکھایا چلو صدر چلتے ہیں تو ہم لوگ صدر ہی جا رہے ہوئے یہ راستے میں ٹرافک بھی اتنی تھی میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے پتہ نہیں لوگ کہاں سے باہر آگئے ہیں تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ جس طرح ہم لوگ بارش کو دیکھنے اور اس کا وہ لینے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے باہر آئے ہیں تو ظاہر ہے ہماری طرح اور بھی لوگ ہوں گے جو بارش کو انجوائے کرنے کے لیے باہر آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ صدر کا مین روڈ ہے جہاں پہ میٹرو اور اسی ایس اور ساری شاپس ہیں ہم تھوڑا سا اسے آگے آئے ہیں اور یہ سارا کچھ بند ہیں اور یہاں پہ یہ سارجٹ سویٹس جو بس یہ ہے کہ فوڈ سے ریلیٹڈ جو شاپس ہیں وہ کھلی بھی ہوتی ہیں اور باقی ساری شاپس بند ہوتی ہیں اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ وہی شاپس ہیں وہی بازار ہیں جو رات کو دو دو بجے تک بند نہیں ہوتے تھے اور اب یہ آٹھ بجے یہاں پہ سناٹے چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کرونا ہم سے دور لے جائے ہماری زندگیوں کی رون ہماری خوشیاں واپس آ جائیں جس طرح رمضان سے پہلے بزاروں میں گہمہ گہمی ہوتی تھی اب تو بالکل بھی ویسا نہیں ہے کچھ بھی باہر جائیں تو کوئی نہ خوشی نہیں ہوتی کہ باہر آئے ہیں تو چلیں ہم کچھ بعض وقت ہوتا ہے انسان ونڈو شاپنگ کے لئے چلا جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کھلاوا ہوتا خیر اب واپسی پہ ہمیں کچھ سٹور سے چیزیں لینی تھی تو میرے ہزبن ویک مارٹ پہ رک گئے تھے اور وہ اندر گئے اور ہم باہر ہی ہیں اور اب گھر کی طرف واپسی ہیں اور بس آ رہے ہیں گھر واپس اور ورسے ہی باہر نکلے تھے تو چلیں تھوڑا سا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے سارے دن کام شام کر کے تھک جانے کے بعد تو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں مزید میں آپ کے ساتھ رمضان سے لیٹر چیزیں شیئر کروں گی اور تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اللہ حافظ